یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت حکومت کو یاد دلاتی کہ بھئی وہ بیوہ عورتیں جو کہ ملکوں میں مختلف جبوں پر جو فسادات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کے لئے کچھ کام کریں جو بچے یتیم ہو گئے ان کے لئے کچھ کام کریں طلاف شدہ جو عورتیں ہیں ان کے لئے کچھ کام کریں مسلمانوں میں غریبی بہت ہے اس کے لئے کچھ کام کریں مسلمانوں میں روزگار نہیں ہے اس روزگار کے لئے حکومت کچھ کام کریں مسلمانوں میں نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے نشے کی بندش کے اوپر کچھ کام کریں یہ ساری باتیں حکومت کو یاد نہیں دلا رہی ہے بلکہ یاد دلا رہی ہے تو کیا دلا رہی ہے کہ طلاق کے اوپر کوئی قانون منائیں طلاق کے اوپر کام کریں اسی طرح سے یکسا سیویل کورٹ کے اوپر کام کریں ساری چیزیں چل رہی ہیں حالانکہ طلاق کا ریشو دوسرے مذہب کی بنیزبت اسلام میں بہت کم ہے از طور سے اندو مذہب کے مقابلے میں ہمارے وہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے اور یہ بات اقل میں بھی سمجھنا آتی ہے ہمارے وہاں طلاق کا ریشو اس لئے کم ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کا اختیار شریعت نے صرف کس کو دیا مردوں کو دیا اور زیادہ تر طلاقیں ہمارے وہاں رضا مندی سے ہوتی ہیں عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اس کو الگ ہونا ہے پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے اچھا طلاق کے بعد میں ہمارے یہاں خواتین لاوارس نہیں بیٹھتی ہیں بلکہ وہ اپنے گھر جاتی ہیں ان کے والدیں ان کی کفالت کرتے ہیں ان کے بھائی ان کی کفالت کرتے ہیں کیا ان کا کسی دوسرے جگہ پر نکاح کر دیا جاتا ہے ہندو مذہب میں طلاق کا ریشو اس لئے زیادہ ہے کہ وہاں جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اسے طرح عورت بھی طلاق دے سکتی ہے تو ظاہر بات ہے آئے دن مردو عورت کے میرے بی بی کے جھگڑے ہوتا رہتے ہیں اور عورت کے لئے طلاق دینے کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے تو جہاں پر دو طرفہ طلاقیں دی جاتی ہوں وہاں طلاق زیادہ ہوگی کہ جہاں پر ایک طرفہ طلاق دی جاتی ہے وہاں طلاق زیادہ ہوگی جہاں دو طرفہ طلاق دی جاتی ہو اور رہی بات طلاق کی تو طلاق کے متعلق جتنا پروپیجنٹا بنایا جا رہا ہے مذہب اسلام کے لئے بیسا نہیں ہے دین طلاق کو کبھی ہو اللہ بنایا جاتا ہے اس کی حقیقت ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے کہ طلاق کی شریح حصیت کیا ہے مذہب اسلام کے اندر اسی طرح سے وراثت کے قانون کو عطالت یاد دلاتی حکومت کی حکومت کو کہ بھئی اس کے پر کچھ کام کرے کہ مذہب اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے تفاوت ہے عورت کا آدھا حصہ اور مرد کا پورا حصہ یہ نائنصافی ہے اس نائنصافی کو کیا کیا جائے ختم کیا جائے بلکہ جتنا حصہ مرد کو ملتا ہے وراثت میں باپ کے ترکے میں اتنا حصہ کس کو ملنا چاہیے عورت کو حصہ ملنا چاہیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ عورت کو آدھا حصہ تو ملتا ہے آپ کے وہاں تو وہ بھی نہیں ملتا جہیز کے نام پر جو کچھ آپ نے دے دیا وہی عورت کا حق ہے حصہ آپ کے وہاں آپ کے عورتوں کو نہیں ملتا ہے ہی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں بھئی ہمارے یہاں عورت کے ذمہ کمانے کا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عورت باہر جائے گی کمائے گی محنت مزدوری کرے گی نہیں بلکہ شروع ہی سے اللہ تبارک مطالعہ نے عورت کو کسی نے کسی کی کفالت میں رکھا ہے جب وہ چھوٹی بچی ہے تو اس کے باپ کی کفالت میں رکھا ہے اس کے سارے اخراجات اس کی سارے ذمہ داریاں کون اٹھائے گا باپ اٹھائے گا جب وہ بڑی ہو گئی ہے اس کی شادی ہو گئی تو اس کی ساری کفالت اور ذمہ داری کون اٹھائے گا اس کا شور اٹھائے گا آپ اس کو تو کچھ کمانا ہے نہیں اس کے اوپر تو آلگریڈی دوسرا خرچ کر رہا ہے تو جو خرچ زیادہ کرتا ہے جو خرچ کر رہا ہے جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کے لئے شریعت نے حصہ زیادہ رکھا اور جو خرچ نہیں کر رہا ہے جس کو محنت مزدوری نہیں کرنا اس کے لئے حصہ شریعت نے کم رکھا یہ لوجک ہے مردوں کے مقابلے میں مذہب اسلام میں وراثت میں آدھا حصہ ہونے کی عورت کے لئے بہرحال تو ہمارے یہاں کی عدلیہ کام یہ کر رہی ہے کہ وہ حکومت کو کوئی یاد دلاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے یکسہ سویل کورٹ پر کوئی کام کریں اور حکومت کے نیز صاف نہیں ہے حکومت یہ کام یکسہ سویل کورٹ کا مفاد عامہ کے لئے نہیں بلکہ فترہ اور فساد کے لئے لوگوں میں بیچینی پیدا کرنے کے لئے استراب پیدا کرنے کے لئے خون خرابہ کرانے کے لئے اور حلقوں کا آمن خراب کرنے کے لئے کر دیں موسیقا